بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تندرست رہے اور اس کو کبھی محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب بھی دعا مانگتے ہیں تو وہ اللہ سے محتاجی سے بچنے کی دعا بھی لازمی مانگتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا بہتی لا جواب اور پاورفل وظیفہ لائے ہیں اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رہیں گے آپ کو کبھی کسی سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام کونسا ہے اور اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا پیارے بھائیو یاد رہے کہ محتاجی کی کئی صورتیں ہیں بعض اوقات انسان مالی حالات کی وجہ سے اس قدر بے بس ہو جاتا ہے اور اس بات کا محتاج ہو جاتا ہے کہ اس اپنی ضرورت کے لیے سوال کرنا پڑتا ہے اور یوں بندہ کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے کسی طرح محتاجی کی ایک صورت جسمانی ہے کہ جب انسان کسی معذوری وغیرہ کی وجہ سے جسمانی طور پر کمزور یا معذور ہو جاتا ہے تو یوں بھی بندہ دوسروں کے آسرے پر ہوتا ہے ان دوسروں کی مدد کا محتاج رہتا ہے پیارے بھائیو اور میری بہنوں محتاجی بہت ہی بری ہے محتاجی چاہے جیسی بھی ہو انسان کو لاچار کر دیتی ہے اور انسان کو اپنی ہر ضرورت کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی تو نہیں کہا گیا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے جب انسان تندرست وطوانہ ہوتا ہے تو وہ اپنا ہر کام خود کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے کام کاش کرتا ہے اور زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے لیکن یہی انسان جب بیمار ہو جاتا ہے معذور ہو جاتا ہے چار پائی پر لگ جاتا ہے تو یہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے نہ کوئی کام کاش کر پاتا ہے اور ہر چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اس لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے محتاجی سے حفاظت کی دعا مانگی جائے اور ہمارا آج کا یہ وظیفہ محتاجی سے حفاظت کے لیے ہی ہے جو اکابرین کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی محتاجی سے حفاظت ہوگی چلی چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب جو محتاجی سے بچنے کا بہتی خاص اور مجر وظیفہ ہے یاد رہے کہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی جس صفاتی نام کا ہے وہ صفاتی نام ہے العزیز اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد اس اسم مبارک کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے تین پانچ یا سات مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے صفاتی نام کو اکتالیس مرتبہ پڑھیں آپ العزیزوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا عزیزوں بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے پڑھیں چونکہ یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد کا وظیفہ ہے اس لئے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے آس طور پر فجر کے نماز کی پابندی کریں اور فجر کے نماز کے بعد اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ ہر طرح کی محتاجی سے آپ کی حفاظت ہوگی اور نہ صرف آپ کی محتاجی سے حفاظت ہوگی بلکہ آپ کو اس عمل کی برکت سے عزت بھی حاصل ہوگی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی پیارے بھائیو العزیزوں کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے یہ اسم جلالی ہے اور اس کے عادات چورانوے ہیں اسے ہمیشہ پڑھنے والا باعزت رہتا ہے اور دوسروں پر غالب رہتا ہے یاد رہے کہ العزیز صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے یہ اسم عزت سے مشتق ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا عالی اور عرفہ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالتر ہو اور اس کا ادراک ممکن نہ ہو نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے اور نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے اسی لئے ذات کو عزیز کہا گیا ہے صفت عزیز کا غلبہ مضبط معنوں میں ہے جبکہ صفت جببار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے صفت عزیز کے غلبے میں محبت ہے جبکہ صفت جببار میں جبر وابستہ ہے یاد رہے کہ اس اسم الہی کے بہت سے خواس اور بہت سے وظائف بتلائے گئے ہیں تو آئیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے کچھ مزید وظائف بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو وظیفہ کرنا چاہیں کر سکیں ایک بزرگ کا قول ہے کہ کہ اگر اسے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تالیس بار روزانہ چالیس دن تک پڑھا جائے تو اس کے اثرات جلد ظاہر ہو جائیں گے ہر حال میں غالب رہنا زندگی کے ہر پہلو میں دوسرا پر غالب رہنے کے لیے یا اللہو یا عزیزو کا ورد بہت ہی مفید ہے یعنی ان دو ناموں کو ملا کر قصد کے ساتھ ان کا ورد کیا جائے اکابرین کے مطابق یہ اسم عہدہ اور منصب کی بحالی کے لیے بہت محصر ہے لہذا اگر کوئی ملازم اپنے عہدے یا منصب سے موتل ہو جائے یا اسے نکال دیا جائے یا اس کی ترقی روک دی جائے تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس اسم کو اکیس دن تک روزانہ سات ہزار مرتبہ پڑھے وہ انشاءاللہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اگر ترقی روکی ہو تو وہ بھی مل جائے گی اور منصب کی بحالی کے علاوہ عزت کی بحالی کے لیے بھی اس عمل کو بتایا گیا ہے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں ظلیل و خار ہو گیا ہو تو اسے اپنے عزت بحال کرنے کے لیے اس اسم کو روزانہ چورانوے بار چالیس دن تک پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کی عزت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی نظروں میں ظلیل و خار ہو تو وہ اس اسم کو ہر نماز کے بعد چالیس دن تک پانس سو چونسٹ مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ وہ اپنے خاوند کی نظروں میں نہائیت عزت والی اور محبوب بن جائے اسی طرح کابرین کا کہنا ہے کہ صبحوں کے نماز کے بعد یا اللہ ہو یا عزیز ہو روزانہ سو مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اس کو دنیا و آخرت کی عزت و رفعت ملے گی ایسا شخص کبھی مقروض نہ ہوگا ایسے شخص کی حمد ہمیشہ بلند رہے گی اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے نگاہ میں باعزت رکھیں گے ہر کوئی اس کی عزت کرے گا ایسا شخص کبھی ظلیل نہ ہوگا پیارے بھائیو معلوم ہوا کہ اللہ کا نام یا عزیز ہو ملازمت میں وحالی دوسروں کی غلامی سے چھٹکارہ دشمن پر غلبہ حکام اور ہر ملنے والے کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے اور دیگر ایسے معاملات جن میں غلبہ درکار ہو نہایت محصر ہے اس نام کے وظائف کو خود بھی اپنی حاجات کے حصول کے لیے کریں اور ان وظائف کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے آمین